پشار میں جمعے رات اور جمعے کی درمیانی شب ہونے والی توفانی بارش شہریو کے لئے رحمت کے بجائے زحمت بن گئی بارش کے باعث بڑنی نہر میں پانی کی سطح بلد ہو گئی ہے اور پانی ورسکور پر واقعہ گروں میں داخل ہونے کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے نہر کی پانی کی باعث قیمتی ارازی کا کٹاؤ بھی جاری ہے شہریو کا کہنا ہے کہ نہر پر بنایا گیا پل پانی کی بہاؤں میں خلل کا سبب بن جاتا ہے پانی ابھی دیکھ رہے ہے کہ گروں میں دائل ہو رہا ہے تقریباً تین چار مہینے ہم کئی دپا تقریباً دس پندرہ بردب آ گئے ایک سیند صاحب کے پاس مہین وجہ یہ پول ہے اگر یہ پول اس سے ختم ہو گیا یا خامخہ بناتے تو یہ رنگ روڈ توالڈی بنا ہے تو مطلب اس پول کی ضرورت ہی نہیں ہے وہ نے ہمیں بتایا کہ ہم یہ ختم کر لیں لیکن ابھی تک اس میں کوئی کاروائی نہیں ہوئی دوسری جانب شہر کی دیگر علاقوں میں بھی چند گھنٹے کے بارش سے ہی بی آرٹی کے لیے کود دی گئے کڑے جین کا منظر پیش کر رہے ہیں صدرور پر بی آرٹی کے لیے کودا گیا گڑا کسی طلاب سے کم نہیں سابق حکومت کے ناکست فالوسیوں کے وجہ سے بی آرٹی نے جگہ جگہ کودائی کی ہے ابھی تک ان کو بند نہیں کیا ایک طرف تو یہاں پانی نکلنے کا بندوبست نہیں ہے دوسرے طرف ان لوگوں نے بڑے بڑے کڑے کودے ہیں ہم نے گاڑی ادھر کڑا کیا کام ادھر ہے سارا تکلیف ہے ٹریفک جہاں میں آر ٹیم جی ٹی روڈ خیبر روڈ اور صدرور پر کڑی پانی کی وجہ سے ٹریفک کی روانی بھی متاثر ہو رہی ہے کہ میں نام تاریخ محمود کے ساتھ مسلط اللہ دنیا نیوز پیشا ہوں